یہ سوشل آئیفون ایکسٹرکٹر ہے یہ مطلب جیسے ان کا کوئیسچن تھا کہ ان سے یو ای کی نمبر اس پر نہیں فائنڈ ہوتے تو آپ اس سوفٹوئر کے دونوں فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں تقریباً ہر ایک کنٹری ہے اور اس میں ٹوٹل فورٹی فور ویب سائٹ ہیں جن سے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں آپ ان فورٹی فور ویب سائٹ میں انکلوڈڈ کون کونسی ہیں الیبابا ڈاٹ کام ہے بکنگ ڈاٹ ای بے ہے فیس بک ہے فوڈ پانڈا ہے اس کے بعد اسٹاگرام ہے لنکڈین ہے آپ کو لنکڈین کے نمبر چاہیے کیونکہ لنکڈین پر جتنے بھی پروفائلز بنی ہوئی ہیں وہ ساری کوئی بزنس مین کی ہیں یا کوئی بزنس کٹیگری اور لنکڈین کے آپ کو پتہ جوب کے لیے یوز ہوتی ہیں جوب اپلیکیشن ہے اور بزنس کی وہ اچھی پروفائل ہے لنکڈین کی تو آپ لنکڈین کا ڈیٹا نکالنا ہو تو وہ لنکڈین سے یہاں سے نکال سکتے ہیں لنکڈین سے موبائل کے نمبر بھی نکل آتے ہیں لنکڈین سے ای میل بھی نکل آتے ہیں وہ ای میل والا ساوٹ ویر بھی آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد او ایل ایکس پاکستان کا ڈیٹا نکالنا ہو جو ایل ایکس پاکستان سے نکال سکتے ہیں پاک ویلز ہے ٹویٹر ہے جو ہماری درجہ زیادہ یوز ہوتی ہیں ٹویٹر ملا کے یہ 44 ویب سائٹ ہیں جن سے آپ جس ویب سائٹ کا ڈیٹا چاہیے ہو وہ نکال سکتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالنے کے لیے سیم اسی طرح سیٹنگ میں جانا ہے سب سے پہلے جب آپ نے سوفٹ ویر کو اپن کرنا سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد اس کے دو کولمز ہیں گوگل بیزنس اکسٹر میں صرف ایک ہی کولم اس کے دو کولمز ہیں ایک کولم ہے شو ان ریزلٹ ٹیبل جو یہاں پہ ریزلٹ شو کرتا ہے اس کا کولم ہے سیکنڈ کولم ہے کولم ٹو ایکسپورٹ جو آپ ڈیٹا ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسل کی فائل میں یا سی ایس پی کی فائل میں تو وہ ڈیٹا یہاں سے آپ ایکسٹر کرتے ہیں اب یہاں پہ ہے سورس ٹائٹل ڈسکریپشن ویب سائٹ یہ سارا ڈیٹا میں نکال لیتا ہوں یہ سارا ڈیٹا مجھے ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ اس سوٹ ویر کے طرح گیٹ ہو جاتا ہے اب آتی ہے ایکسپورٹ والی سائٹ کے مجھے ایکسپورٹ والی سائٹ پہ کیا ریکوائیڈ ہے مجھے اگر اس کا سورس چاہیے ہو میں اسے ایکسپورٹ کر لیتا ہوں مجھے اس کا ٹائٹل چاہیے ڈسکریپشن چاہیے ویب سائٹ یا جو بھی چاہیے اسے میں ٹک کر لیتا ہوں میرے ایک ہی پریفرنس ہوتی ہے کہ مجھے اپنا یہ موبائل مطلب جو ہیں فون نمبر چاہیے ہوتے ہوں تو شوئن ریزلٹ میں میں سب کر لیتا ہوں لیکن یہاں جو فون ہیں مطلب جو ایکسپورٹ کرنا اس میں صرف موبائل نمبر چاہیے تو موبائل نمبر بھی کلک کر لیتا ہوں یہاں سے اگر فائل کے فارمیٹ آتے ہیں کہ آپ کو کس فائل میں چاہیے cv Microsoft Excel یا جو بھی آپ کو اگر ایک کولم ہے اسی طرح کہ اگر آپ نے صرف موبائل نمبر کرنا ہے تو cv کا فارمیٹ کر لیں اگر آپ کو ایک سے دو سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے ایک سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے کولمز تو آپ اس میں Microsoft Excel کر لیں یہ آپ کی مردی ہے اس کے بعد یہاں سے OK کریں OK کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آتا ہے یہاں سے انٹرفیس جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دینا ہوتا ہے پروڈکٹ کیورڈ کیٹیگری یا جو آپ ٹائٹل جس سے ریلیونٹ آپ کو ڈیٹا چاہیے تو جو بھی کیورڈ آپ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں بزنس مین یا جو بھی آپ یہاں پہ سرچ کرتے ہیں بزنس ٹھیک ہے یہ بزنس مین سرچ کرتے ہیں جو بھی آپ کو جس سے بھی ریلیونٹ تین اس نے اوپر اگزیمپل دی ہوئی ہیں کوئی پروڈکٹ کے بارے میں کسی کیورڈ کے بارے میں کسی کیٹیگری کے بارے میں یا جو آپ ٹائٹل اس سے ریلیونٹ آپ کو کچھ بھی ڈیٹا چاہیے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اس نے اگزیمپل بھی آپ کو دی ہے اگزیمپل میں فٹنس بتا دیا سپورٹ بتا دیا فیشن بلوگر سی او یہ اس طرح کے مطلب کی کیورڈ اگزیمپل بھی دے دی اور اوپر اس نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا جس سے آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لوکیشن ہے کہ آپ جس لوکیشن کا چاہیے آپ اپشنل ہے یہ لوکیشن ایڈ کرنا چاہیں کر دیں نہیں کرنا چاہیں تو آپ کے مطلب نیچے اس نے اگزیمپل دی ہے نیو یورک روما میٹریڈ جہاں کے بھی آپ کو چاہیے اگزیمپل لوکیشن میں یہاں پر اس پورٹ جیسے انہیں یو اے کی چاہیے تو میں یہ کر دیتا ہوں یونائٹیڈ یو اے ای ٹھیک ہے یونائٹیڈ اور امیراد یہ آگیا یو اے ای میں نے سرچ کر دیا اب آپ کو جس سوشل نیٹ ورک سے وہ ڈیٹا چاہیے ہوگا کسی سپیسیفک سے چاہیے وہاں سے نکال لیں ورنہ آل دی ویب کر دیں کہ یہ جتنی 44 کی ویب سائیڈ ہیں ان میں سے وہ ڈیٹا نکال کے دے رہے ہیں اب یہاں سے آتا ہے کہ کنٹری کوڈ کے کس کنٹری کوڈ کا آپ کو ڈیٹا چاہیے یہاں سے میرے پاس آ رہا ہے یونائٹیڈ اور امیراد پلس نائن سیون ون یہ مجھے چاہیے اسے کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کون سا سرچ انجن سے مجھے ڈیٹا چاہیے گوگل سے چاہیے بینگ سے چاہیے یاہو سے چاہیے آپ ان میں سے کچھ بھی سلیکٹ کا سرچ انجان سے چاہیے گوگل ہمارے پاس موسٹ امپورٹن ہے جو یوز ہوتا ہے اسے گوگل سرچ کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے پاس آپشن پوچھتا ہے کہ آپ کو صرف ویٹس ایپ کے نمبر چاہیے یا آل نمبر چاہیے ہیں آپ یہاں سے یہاں کہ آپ صرف ویٹس ایپ کے نکال لیں اور وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیٹ رہتے ہیں یا آل نمبر نکال لیں وہ آپ کے مرضی ہیں اور یہاں سے سممیٹ کر دیں اب کیا ہوگا یہ نکال دے گا پلس نائن سیون اس کا کنٹری کورڈ بزنسمن اینڈ یو اے جہاں پہ میچ کرے گا یہ دیکھیں اب جو بھی ویب سائٹ کھلے گی یونیٹی ڈیورپ ایمرارس ان کی ہی ویب سائٹ جو وہاں پہ یوز ہوتی ہیں دبائی اور فرور سیریز جہاں ان سے بھی مطلب یہ ہیں ان کا ہی ڈیٹا نکال کے دے گا میں یہاں سے گیٹ ڈیٹا کرتا ہوں تو یہ وہ ڈیٹا نکال کر مجھے وہ دے دیا ٹھیک ہو گیا یہاں سے اب جتنے بھی یہ دیکھیں پلس نائن سیون ون کے ساتھ ہی نمبر آئیں گے میرے پاس جو بھی یہاں پہ نمبر جو ہوں گے عرفان صاحب کوسچن ہو گیا کلیر آپ کو اپنے یو اے کے نمبر نکال لیں ہو جی سر ہو گیا سر ٹھیک ہے اس سے آپ وہ نمبر نکال دکھتے ہیں اسی نمبر کو دوبارہ کیا کریں بوٹ ماسٹر میں لے جائیں اور سکین کر لیں تو یہاں پہ آپ یو اے کے نمبر جو وٹسپ پہ ہونے سائٹ پہ کر دیں گے آپ کے جتنے بھی سوفٹوئر ہیں ایلٹی میٹلی آ کے جو نمبر گیٹ کرتے ہیں ایلٹی میٹلی آ کے بوٹ ماسٹر بھی ان کے اینڈ ہوتا ہے کیونکہ ان ساروں کا جو نچوڑ ہے وہ بوٹ ماسٹر ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ یوز کر دکھتے ہیں تو یہ اب 23 ہو گئے ہیں انہیں اس چلنے دیں تو یہ اس کا ڈیٹا جہاں سے وہ جتنی ویب سائٹ یہاں پہ اس کے ریلیمنٹ ہوں گی ان سے وہ ڈیٹا نکال کے آپ کو دیتا رہے گا ٹھیک ہے اب جتنا ڈیٹا نکالنا ہے اسے یہاں سے سٹاپ کریں سٹاپ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک نوٹفکیشن آجے گا کہ سٹاپڈ بائی یوزرز جیسے اسے سٹاپ کریں گے تو یہاں پہ سٹاپڈ بائی یوزر آجے گا یہاں سے سلیکٹ ٹال کریں یہاں سے اسے ایکسپورڈ کر لیں اور جو بھی آپ نے یہاں پہ نام رکھنا ہو یو اے ڈیٹا یو اے ڈیٹا اور یہاں سے اسے سیو کر لیں بیک اینڈ پہ جا کے دیکھیں آپ کے پاس یہ فائل جو ہے وہ یہ یو اے ڈیٹا کی سیو ہو جائے گی میں نے کیونکہ صرف نمبر چاہیے تھے تو صرف نمبر کا ڈیٹا میرے پاس آیا یہ ٹھیک ہے ان کی اسی طرح سیٹنگ کرنی ہو جنرل میں جائیں نمبر پہ جائیں اور یہاں سے یہ ڈیٹا آپ نکال لیں ٹھیک ہے اس سوفٹوئر سے رہے گا یہ تو آپ نے دکھایا کہ جو وہاں پہ ایپس ویرا لکھی ہوئی ہیں سائٹھ لکھی ہوئی ہیں وہاں سے ہم ڈیٹا لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسری اپ ہو تو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں لائک یو ایس سے بھی ایک ایپ جلتی ہے ڈسکورڈ اور وہ اس پہ کافی پروٹنشن ہے اس پہ کافی ٹاکنگ ویرا گیم کر رہا ہوتی ہے تو ہم ایسی ایپس کا ڈیٹا دے سکتے ہیں کہیں سے اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا میں نے دیکھا نہیں ہے یہ جو ہے اتنی جو 44 ویب سائٹ ہے انہوں سے ڈیٹا نکال گا آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے سیل ہو گیا ڈی ٹھیک ہے اچھا یہ کلیر ہو گیا نمبر نکالنے والا اب یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں ای میلز کا ڈیٹا چاہیے ہو تو ای میلز نکال نہیں ہو تو وہ ای میلز نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ مارکیٹنگ سوفٹ آرہا یہ میری ویس کا یشو آرہا ہے سریع ہو گیا یہ بھی سیم اسی طرحًا ہían جیسے سوشل آئی فون کا.... کر رہا ہے سیم اسی طرح اپریٹ ہوتا ہے جیسے سوشل آئی فون ابھی ہم نے اپریٹ کیا اسی طرح یہ سوشل ایمیل ایکسٹیکٹر بھی آپ کو اسی طرح ہی اپریٹ ہوگا اب اس میں بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو موبائل نمبر نکال کے دیتا ہے یہ آپ کو ایمیل نکال کے دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اسیم اسی طرح اس کی بھی سیٹنگ میں جانا ہے جو جو ڈیٹا آپ کو چاہیے اس پر کلک کر دیں اور جو جو مطلب آپ کو صرف ماں پر مجھے موبائل نمبر چاہیے تھا یہاں پہ ایمیل چاہیے تو ایمیل پہ میں نے کلک کر دیا سی ایس فی کی فائل میں چاہیے ایکسل کی فائل میں چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے اسے اوکے کریں یہ آپ کی سیٹنگ ہوگی اب سیم اسی طرح ہے اس پہ بھی وہ ہی آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنا ہے فٹنس سے ریلیونٹ چاہیے سپورٹ سے یا جو بھی ہے میں یہاں پہ سرچ کر دیتا ہوں کہ مجھے یہی بزنس مین ہی کر دیتا ہوں بزنس مین کی ایمیل چاہیے تو لوکیشن آپ ڈالنا چاہیے یہاں پہ اپشنل ہے کہ لوکیشن آپ اپنی ایڈ کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ لوکیشن کس لوکیشن کے ڈالنا چاہیے وہ ڈالنا چاہیے اب نیچے آتا ہے سلیکٹ سوشل نیٹورک کہ آپ کو انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر ٹیلیگرام یہ صرف پانچ ویبسائیڈ ہیں جن سے آپ ایمیل نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک نیچے کولم دیکھیں تو ایک کولم ایڈ ہوا ہے کہ کنٹری یہاں پہ کنٹری مینچنڈ ہے کہ اگر آپ نے لینکڈین سے ایمیل چاہیے ہیں تو اس کی کنٹری آپ کو مینچن کرنی پڑے گی اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے سلیکٹ سوشل نیٹورک لینکڈین ہی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ لینکڈین کے لیے یہ کنٹریز ہیں ساری جن کے لیے مجھے وہ نیٹورک نکالنا ہے اب جیسے کہ یہ ہیں انہیں یونیٹڈ عرب ایمیرارٹس کا چاہیے یو ای کا چاہیے تو میں یو ای سلیکٹ کر لے تو کنٹری دوبارہ بتا رہا ہوں اگر آپ کو کسی اور ویب سائٹ سے نکالنا تو اس کے لیے کنٹری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لینکڈین سے چاہیے ایمیل تو لینکڈین کے لیے آپ کو یہاں پہ کنٹری مینچن کرنا مرسٹ ہے سیم اسی طرح نیچے پھر آئے تو گوگل سے نکالنا ہے بینگ سے نکالنا وہ آپ کا یہ سوفٹویر ہے مطلب وہ سرچ انجین ہے جس سے آپ نکالنا چاہیے اس کے بعد آتا ہے یہ پرائیویٹ ایمیل اگزیمپل دی ہوئی ہے at the rate of gmail.com yahoo hotmail یا اس طرح کی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سممیٹ کرتے ہیں اب اسی طرح یہ اسے میچ کرے گا اب یہ بزنسمن at the rate of gmail and at the site and the linkedin.com ٹھیک ہے یہ شہزاد آگے بزنس بزنس منیجر ہیں صحیح شہزاد علی ہیں یہ بزنس ٹویلپنٹ منیجر ہیں بلیک ٹائگر بزنمن یہ ان کے ہیں ان کا یہاں سے ٹکٹ ڈیٹا کر لیں تو کیا کریں گے یہ ان کی ٹائٹل ڈسکرپشن اور یہ ایمیل صرف اب ایمیل آپ کو نکال کے دے گا یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک سر سر اگر یہ ایمیل تو کافی سارے ہو گئے ہمارے پاس کیا ہم ایک ایمیل ان سب پر ایک ہی کلک میں بھیج سکتے ہیں ہاں وہ ابھی آقابہ ہوتا تو اس پہ یہ آپ کی ایمیلز نکل آئیں ایمیلز اب نکلنے کے بعد اسے یہاں سے سٹاپ کرتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو کوئیسٹین آگے کرتا ہوں اس میں اسے سٹاپ کیا سٹاپ کرنے کے بعد یہاں سے سلیکٹ آل کیا اور یہاں سے ایکسپورٹ کر دیا اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یو اے ایمیل اور اسے ٹیک سٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ ہے یہ آگئے یو اے ایمیلز کا اس میں ساری ایمیلز میرے پاس ڈسپلی ہو جائیں گی یہاں پہ ٹیک ہے اس کی یہاں سے جتنی بھی وہ ایمیلز اس نے جو سٹاپ گیٹ کر کے دیا یہ ایمیل آگیا اب آتی یہ بات کہ یہ ایمیلز نکال دی اب جیسے کہ فون نمبرز ہیں اور فون نمبرز کو ویریفائی کرنے کے لئے ہمارے پاس بوٹ ماسٹر ہے لیکن یہ ایمیلز نکلی ہیں یہ ایمیلز کتنی ایکوریٹ ہیں ایمیلز نکالنے کے لئے ہمارے پاس ایک اسی جوٹر ہے ایمیل ریکھن کو اس کو پوٹー کو اپن کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہمیلز کو daí اپلوڈ ہوگی ہیں اب مجھے انہیں ویریفائی کرنا تو یہاں پہ امپورٹ ایمیل کیا اس کے آگے ہی میرے پاس یہاں پہ ویریفائی کا اپشن ہے اپنے کلک کرتا ہوں تو یہ اب اس کی چیکنگ سٹارڈ کردے گا اور یہاں پہ بتا دے گا یہ ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس طرح کے لوگ اس نے اس کی پروسیسنگ سٹارڈ کی اور جیسا یہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہوگیں یہاں پہ جو ویلڈ ہوگا اسے گریری رہنے دے گا جو ان ویلڈ ہوگا اسے ریڈ کردے گا ہے اب یہ جو ایمیلز ہم نے نکالی ہے اس نے بتا دیا چیکنگ کمپلیٹ تھرٹین ویلیڈ ایمیلز فاؤنڈ اینڈ ایمیلز مطلب یہ جو تھرٹین کی تھرٹین ایمیلز نکلی ہیں یہ ویلیڈ ایمیل ہیں اس میں کوئی بھی رونگ ایمیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اسے سیف کر دیں اب آتی یہ بات کہ انہیں سنگل کلک پر سینڈ کرنے کے لیے تو اس پر نہ ورکنگ کر رہا ہوں میں اس سوفٹوئر کے تھرو مطلب اس سوفٹوئر کا ایکسپلور کر رہا ہوں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک آپشن ہے کہ ہم اس سوفٹوئر کے تھرو نا ایمیلز سینڈ کر سکتے ہیں آٹو ٹھیک ہے وہ اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ فیلٹر اور یہاں پہ یہ سینڈ ایمیلز کا آپشن ہے اس سینڈ ایمیلز کا آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ گوگل کے ایک ویب سائٹ پہ مجھے لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بینچ مارک ایمیلز ہے اس سے آٹو ایمیلز سینڈ ہوتی ہیں لیکن یہ سوفٹوئر کو میں نے ابھی ایکسپلور کیا نہیں ہے یہ بینچ مارک یہ بیسیکلی وہ جو ہیں آپ کی بلک میں اور پروفیشنل طریقے کی جو ایمیلز ہیں وہ سینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے مجھے نا ٹائم نہیں میر رہا تو وہ ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دوں گا وہ بھی بے فکر ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل طریقے کی ایمیلز ہوتی ہیں ان کے ٹیمپلیٹس بنے ہوئے آپ ان پہ نہ وہ سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ایکسپلور کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا بھی وہ جیسے ملے گا میں آپ کو پتا دوں گا ٹھیک ہوگا ارفان سب یہاں یہاں تک کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو پوچھ لیں ہے جی کسی کا کوئی قویسٹن نو سر آگی ہے سمجھ ٹھیک ہے کینوا پہ آتے ہیں کینوا پہ کیا ہے کہ ہم سی وی بھی ہم نے دیکھ لی اپنی ریزیو میں اپنی پریزنٹیشن بھی دیکھ لی اور اور بھی چیزیں ہیں جو ایکسپلور کرتے ہیں ایک چیز ہے کہ کینوا پہ ہم ڈیفرنٹ چارٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب وہ چارٹ یوز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم سمپلی کوئی بھی ایک میں کسٹم سائز کی میک پروفائل بنا دیتا ہوں ون تھاؤزنڈ پہ ون تھاؤزنڈ کی اسے کریئٹن نیو ڈیزائن کیا ٹھیک ہے یہ ون تھاؤزنڈ پہ ون تھاؤزنڈ پکسل کی نا ایک وہ بلینک پیج میرے پاس اوپن آ گیا اب یہاں پہ کینوا پہ مجھے چارٹ بنانے ہاں تو چارٹ اگر موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں ایکسل میں یا ورڈ کی کسی اس میں پریزنٹیشن میں بنانے ہو تو بنا سکتے ہیں لیکن کینوا میں بنانے ہو تو کینوا میں یہاں پہ جہاں پہ بیک گراؤنڈ یہ ونڈو ہے آپ کے پاس یہاں پہ چارٹ والا اپشن شور ہو رہا ہوگا اگر نہیں ہو رہا تو اپلیکیشن میں جائے گا تو اپلیکیشن میں یہاں پہ یہ چارٹ والا آپ کے پاس آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس چارٹ پہ کلک کریں تو یہ چارٹ کے ڈیفرنٹ کٹیگریز اوپن ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کو بار چارٹ بنا نا ہے آپ کو lite. یا پائی چارٹ بنانا انفوگرام ہڈ enabling حرام چارٹ بنانا ہے اگر آپ کو simplی کیا کرنا اس پہ کلک کرنا تو گراف آپ مجھے پہنے تمیاراں یہاں پہ item one ہے и جہاں پہ ہواپنے منہ سکی nами جو آپ کو نیم رکھنا ہے سیرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کا کیا ہوگا یہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آجے گا یہ آگیا دوسرے پر ایمازون رکھنا ہے تو یہاں پر ایمازون کرنا ہے یہ آگیا ایمازون لکھا جائے گا اب کیا ہے مجھے اس کی ویلیوز چینج کرنی ہے تو سیریز ون میں ہے مجھے یہاں سے جو ویلیوز کی چینج کرنی ہے فیفٹین کو میں کر دیتا ہوں میرا گراف آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا دیکھ لیں تھرڈ والا ہے آئٹم تو اس پر پورا گراف چینج ہو گیا آئٹم تھرڈ ہے اس کی سیریز ٹو ہے کیونکہ اس میں دو کولم مکس ہوئے ہیں تو سیریز ٹن کو میں اس کی یہاں سے ویلیو چینج کر دیتا ہوں میں فائیو کر دیتا ہوں تو یہاں سے وہ دیکھیں وہ سیریز ٹو میں جو گراف ہے وہ چینج ہو جائے گا میں اس طرح یہ گراف بھی ایزیلی یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں ہم یہ ویلیو ایمپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیں ورنہ آپ کا کوئی ڈیٹا پڑھا ہو سی ایس وی کے فائل میں یا گوگل چیٹ میں پڑھا ہو تو وہاں سے بھی یہ ڈیٹا ہم یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہاں تک ہو گیا کلیر اب آتے ہیں کہ اور کون کون سے چارٹ ہے ہمارے پاس کہ اگر میں بات کروں یہاں پائی چارٹ ہیں پائی چارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج اس طرح کا پائی چارٹ بن گیا تھا اس میں ایٹم ون اسی طرح جو آپ نے یہ سیریز سیلیکٹ کرنی ہے یہ اس طرح فائیو آئیٹم ہیں تو ان کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسنٹ کی یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے آپ کسی آئیٹم کو چینج کرتے ہیں سپوز آئیٹم ون ہے تو اس کی پرسنٹیج میں یہاں پہ کر دیتا ہوں سو تھرٹی تو باقی سارا وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو سیکنڈ آئیٹم ہے کدھر گیا سیکنڈ آئیٹم یہ ٹھیک ہے وہ ٹھرٹی پرسنٹ ہے باقی سارے اس کے اقارڈنگلی پرسنٹیج اس نے ہنڈرڈ پہ ٹوٹل جو ہے اس کو کرنا ہوتا ہے اس کے اقارڈنگلی وہ سارا یہاں پہ کر دے گا کسی اور کو چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں فورٹی تو اس کے اقارڈنگلی وہ سارا چینج ہو جائے گا آپ یہاں سے پائی چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارے پاس انفو گرافکس یہ چارٹ ہوتے ہیں یہ ہم نے بنانے ہو تو یہ بھی ہم ایزیلی یہاں پہ بنا سکتے ہیں انفو گرافک میں یہ کوئی سپیڈو میٹر کا شو کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں یا یہ کوئی پرسن کا شو کرنا ہو میل فی میل کا حساب سے تو وہ ہم کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ ہے اس میں کچھ انفو گرافکس ٹائپس بنانا ہو تو یہ ڈیفرنٹ شیپ ہم بنا سکتے ہیں میل کی بنانی ہے فی میل کی یہاں پہ بنانی ہے یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ جو آپ سلیکٹ کریں گے اس کے اقارڈنگلی کارز کی بنانی ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے جتنے ٹوٹل آئٹم کرنے چاہیں وہ زیادہ کرنے چاہیں وہ ٹوٹل آئٹم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فیل آئٹم کرنے اور کتنے آپ نے بلائک رکھنے ایمٹی رکھنے llega اس کے بعد اینجا perspectives گروفر کے چےικے آنیں کہ آپ نے کتنی رکھنے لیتے ہیں سپیسنگ سکتے ہیں اے کلریاں آپ سے کنگ جا ہو نائیں د��hu چاہائیں اسب bitter ان کی کسٹر کرتے ہیں نہ نام کریں ہاں آپ کا انٹرنیٹ کا ایش ہوگا میں ہم وہ ذرا دیکھیں تو اس طرح یہ مطلب اس طرح کے گراف آپ اپنے شو کروانے ہو چارٹ بنانا ہو تو آپ ایزیلی یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج کے ساتھ سے یہاں پہ پیری کرنا ہو پرسنٹیج کر سکتے ہیں لائن کی ورث کم جزار زیادہ کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کا لیبل یہاں پہ شو کروانا ہو کہ کتنی پرسنٹیج جائے تو وہ کروا سکتے ہیں اور پوائنٹ جو ہیں اس کے اینڈ پہ راؤنڈ کرنے ہیں یہ جو بھی کرنا ہے وہ یہاں سے اس کی کر سکتے ہیں سیم لائک اسی طرح کے کلر آپ نے چینج کرنا ہے وہ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ آگے گرا یہ مطلب کہ آپ چارٹ بھی سیمپل اپنی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں تک کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ لے فرنان that's all from my side